ڈیسٹوڈنٹ سواگت ہے آپ کا ایلیکچر سیریج ایمپلومنٹ لوز کے اندر جو اپنا ایکٹ چل رہا تھا وہ تھا ٹریڈ یونین ایکٹ اور ٹریڈ یونین ایکٹ کے اندر ہم نے بولا تھا کہ نیکس ویڈیو میں جو ہم بڑھیں گے پروسس بڑھیں گے یہ ریجسٹریشن آف ٹریڈ یونین ٹریڈ یونین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹریڈ یونین جو رہتی ہے اس کا ریجسٹریشن اوپشنل ہے لیکن یہ دی آپ اس کا ریجسٹریشن کراتے ہیں تو اس کے آپ کو کچھ بینیفٹ بھی ملتے ہیں اس ویڈیو کے اندر پہلے ہم سمجھیں گے کہ ریجسٹریشن آف ٹریڈ یونین کی کتنے سٹیپس ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ سٹیپ دی ہوئی ہیں ون ٹو ایٹ سٹیپ دی ہوئی ہیں اور ساتھ میں ان کے سیکشن دیئے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم دیکھیں appointment of registrar دے رکھا ہے سیکشن 3 mode of registration سیکشن 4 application for registration سیکشن 5 provision to be contained in the rules of trade union سیکشن 6 پھر آپ کا power to call for further particular سیکشن 7 registration کا سیکشن ہے سیکشن 8 اور cancellation of registration سیکشن 10 اور certificate of registration سیکشن 9 آپ اس کو کیسے یاد کریں گے دیکھو اپنا ٹوپک ہے کیا registration of trade union یہ تو ہمیں بتائی ہے کہ registration of trade union تب ہی ہوگا جب certificate of registration ملے گا تو certificate of registration جو رہے گا وہ اپنا end رہے گا اس process کا تو end یدی registration جو register issue کر رہا ہے registration وہ registration پہ end کر دے گا لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے registration کرتے سمیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ registration غلط ہو گیا ہو تو وہاں پہ cancel registration بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو steps ہم last سے دیکھ رہے ہیں وہ کیا آ رہی ہے cancellation of registration کینی کاران سے کچھ law and order کے rules follow نہیں ہونے کے کاران fraud ہونے کے کاران کوئی reason جو ہم discuss کریں گے تن کیا cancellation بھی کیا جا سکتا ہے اور یدی cancellation نہیں کرتی یا register trade union تو اس کو کیا دیا جاتا ہے certificate of registration دیا جاتا ہے اور certificate registration سے پہلے کیا ہونا جاری ہے registration ہونا جاری ہے اب registration کون کرے گا registrar کرے گا تو ہم first step یہ پڑھتے ہیں کہ appointment of registrar کیسے کیا جائے گا appointment of registrar ہوگا registrar کیا کرے گا registration کی process کو initiate کرے گا اس کی help کے لئے کچھ پڑھتا ہوں گے وہاں بھی registration کا form ہوگا کچھ اس میں informations fill ہوں گی تو وہ سب چیزیں ہاں پہ ہم discuss کریں گے تو steps آپ کو last سمجھ میں آگئی ہے cancellation of registration second last کیا ہے certificate of registration اور اس سے پہلے 6th ہے registration اور اس سے پہلے 1, 2, 5th جو آپ کی steps سے وہ کیا ہیں وہ starting کس سے ہوگی جو certificate of registration کون دیتا ہے registration کون کرتا ہے registrar تو appointment of registrar سے ہم starting کریں گے پھر ہم سمجھیں گے mode of registration کیا ہے provision to be contained rule of trade union کیا ہے application of registration کیا ہے اور ہم پھر پڑھیں گے power and registration تو start کرتے ہیں step first سے پہلا آتا ہے appointment of registrar جیسا کہ clear ہے کہ یہاں پہ جو step ہیں وہ section under section ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ step کس section کے اندر آرہی ہے تو appointment of registrar section 3 کے اندر ہے تو جیسا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لئے ہم کیا دیتے ہیں last third chance تو third chance میں appointment of registrar ہو جائے گا تو section third جو ہے وہ کس کی ہے registrar کی ہے یہاں پہ ہم دیکھیں جو appointment ہوگا وہ appropriate government کرے گی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کچھ area جو رہتا ہے وہ state government کے اندر رہتا ہے اور particular state راستان state تو راستان کی state government جو رہے گی اور جو other area ہے وہ کسی other state یا center government کے اندر ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہمیں دیکھیں یہ appropriate government جو state government ہے center government ہے وہ کیا کرے گی appointment کرے گی ریجسٹرار کا additional area ریجسٹرار کا اور یہ جو ہم نے کام کیا ہے وہ کس کے لئے کیا ہے registration کی process کو پورا کرنے کے لئے تو registrar کی appointment کے ساتھ ریجسٹرار کی power بھی ہوں گی اور اس کی duties بھی ہوں گی اور یہ جو person رہے گا ریجسٹرار جو رہے گا یہ other person کی بھی کیا لے گا اپنے وقت کے لئے help لے گا تو ریجسٹرار کی power بھی ہوں گی وہ کسی دوسرے کے ثروبت کرائے اور اس کی کچھ function بھی ہوں گے پھر آتا ہے mode of registration جب بھی ہم registration کی بات کرتے ہیں تو registration کی process کے لئے سب سے پہلے apply کون کرتا ہے trade union کے member کرتے ہیں اس کے لئے 7 member کا ہونا ضروری ہے یا پھر 10% of member سبھوز مان لیجئے کسی trade union کے اندر 1000 کیا ہیں آپ کے member ہیں تو 10% 100 member کا apply کرنا جروری ہے مالو کسی trade union میں جو member ہیں وہ 60 ہیں 60 ہیں تو وہاں پہ 7 member کا ہونا ضروری ہے تو یہ minimum number of member جو registration کے لئے apply کرے گا وہ کتنے ہوں گے بولو 7 اور 10% اور 100 پھر ہم یہ دیکھیں کہ جو آپ کے جو member ہوگے وہ کیا کریں گے ان کے نام trade union کے register کے اندر لکھے ہوں گے اور یہاں پہ جب ہم registration کی process کو جب پورا کر لیں گے تب ہم وہاں پہ دیکھیں گے کہ جو member رہتے ہیں ان کو جیسے trade union کو registration کے بعد کافی rights ملتے ہیں ایسے member کو بہت سارے rights ملتے ہیں تو دوسرا point کے آتا ہے mode of registration under section 4 پھر آتا ہے application of registration جیسے تھوڑی تھیر پہلے ہم نے دیکھا ہی تھا کہ کوئی بھی trade union ہے اس کے registration کے لئے کون apply کرے گا member کرے گا کس کو دے گا registration 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 کے لئے تو سب سے پہلے ہم نے registration پڑھا پھر ہم نے members کو پڑھا registration کے اندر اب ہم application registration کے لئے registration کو application دیں گے اب جب ہم applications دیں گے تو اس میں member سے related name occupation address head office related name of trade union جو ہے address جو head office کا ہے اس سے related informations ہوں گی تو یہاں پہ پہلے ہم نے کس کو highlight کیا تھا member کو second والے point میں ہم کس کو highlight کریں گے head office کو جو تھرڈ والا point آئے گا اس میں کس کو highlight کریں گے بولو یہاں پہ ہم دیکھیں گے office bearer office bearer کا title name age address and occupation trade union has been existence for more than one year before registration کے trade union ایک سال trade union کو بنے ہوئے ہو جانا چاہیے registration سے پہلے یہ ہم نے بڑھاتا step 4 application for registration under section 5 دیکھتے ہیں section 6 کے اندر provision to be contained in the rule of trade union under section 6 تو جیسے کہ آپ کو بتائے گی جی trade union کا registration نہیں ہے وہ optional ہے لیکن یہ بھی trade union کا registration تو ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے trade union کا نام کیا ہے اس کا object کیا ہے اس کا purpose کیا ہے اس کے fund کہاں use کیا جائیں گے اس chan ہم یہ دیکھیں condition under which member can get benefit or fine کی کیا membership کے member ہوں گے ٹھیک ہے نا اور یہ members کوئی غلط کام کرتے تو اس کے لئے کیا penalty ya fine ہوگی اس کے علاوہ ہم دیکھیں trade union کے جو funds رہتے ہیں ان کا کیسے use کیا جائے کیسے ہوگا یہ اپنی fourth steps کو ہم نے two slides کے اندر دیکھا power to call for further particulars and require alliteration for the name جیسے ہم یہ دیکھیں کہ trade union کا رجب registration ہو سکتا ہے تو رجسٹرار ہے اس سے سکتا سکتا ہے رجسٹریشن سے لہن کبھی کبھی اس کا ریفیوزل کرتے سمیں name کو دیکھتا ہے company کے اور name appropriate لگتا ہے تو اس کو name کے base for registration کر دیتا ہے اور اس میں alteration کیلئے بولا جاتا ہے if the name of the proposed trade union is identified with the name of any other registered trade union or resemble it the registrar must ask for alteration of the name کی name کو بھی change کرنے کیلئے بول سکتا ہے the object of restriction is to be prevent the public or member of the union from decessive تو ہم یہاں بھی دیکھیں کہ registrar کو name appropriate لگتا ہے صحیح لگتا ہے تو اس کو registration کر دے گا نہیں تو registration نہیں ہوگا پھر registration کی process آئی جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ if the registrar satisfied with the registration documents provided and requirement of the registration then they can register the trade union the register will register the trade union if he satisfied all the trade union has compiled with the requirement of this in this regard it is mandatory to register to register trade union if union satisfied all technical requirement تو یہ step تھی registration کی پھر اس کے بعد کیا issue ہوگا certificate of registration issue ہوگا the register on registering the trade union shall issue certificate of registration and certificate of registration issue ہوتا ہے تو legal status of trade union a register trade union body corporate یہ تو اس کو body corporate مانا جاتا ہے perpetual succession ہوتی ہے اور common seal ہوتی ہے وہ اپنے نام سے property خرید بیش سکتی ہے trade union پر کوئی مقدمہ بھی کر سکتا ہے اور trade union کسی پر مقدمہ بھی کر سکتی ہے اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ benefit trade union کو نہیں ملتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ trade union کے فائدہ ہیں پھر registration ہو جائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنا registered office جو ہے decide کرنا ہوگا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ registration کے ساتھ registration کے بعد اپنا business start کر سکتی ہے trade union اور trade union existence میں ہے تو اس کا option registration نہیں بھی کرتی تو certain benefit نہیں ملیں گے all communication and notice of register may be address to its registered office notice of any change in address of head office shall be given in 14 days of such registration registration address registered office application میں دیا تھا اس میں کوئی change ہوتا ہے تو اس 14 days کے اندر چاہیے information دینی چاہیے advantage of registration ہم نے پڑھا ہی تھے کہ corporate body ہو جاتی ہے legal entity ہو جاتی ہے perpetual succession ہو سکتا ایمول property کو خرید اور بیش سکتی ہے can enter into contract or can and can be sued ہو سکتی ہے اور ہم نے registration process کے اندر دیکھا تھا کہ جو trade union کے اندر registration غلط کر دیا ہے اور وہاں پہ fraud بغیرہ registration process میں تو اس کا registration cancel بھی کیا جا سکتا ہے تو اس lecture کے اندر جو ہم نے steps تھی ورمہ آٹھو steps کو پڑھا ملتے ہیں next lecture میں thanks